فیرون کو یہ ڈر ہوا کہ یہ اتنی تیجی سے نسل بڑھ رہی ہے تو کل یہ ہم پر غالب آ جائیں گے آج بھی یہی حربہ ہے دنیا کا فیملی پلاننگ والے جو بار بار نسل روکنے کا تمہیں مشورہ دے رہے ہیں نا وہ اس لیے نہیں ہے کہ عورتوں کی صحتیں اچھی ہوں وہ تو حمل روکنے کی گولیاں کھانے سے صحتیں برباد ہو رہی ہیں عورتوں کی وہ اس لیے کہ آپ کے ملک میں جوانوں کا ریشو بوڑھوں سے بڑھ جائے گا آرمی میں سیلیکشن کے لیے افلاد بہت ایک سے بڑھ کر ایک شخص ہوگا جب جوان بڑھتے ہیں نا تو فوج میں ہر طرح کے آپ کو قابلیت والے لوگ ملتے ہیں اور ہر شعبے میں آپ کو لوگ ملیں گے تو فیرون نے بھی یہی کام کیا کہ ان کی نسل اس پیٹ کے ساتھ بولو بڑھ رہی اور نسل مردوں سے بڑھتی ہے اس لیے کہ جب بھی کسی قوم میں آپ نکاح کریں گے تو بچہ منصوب کس کی طرف ہوگا باپ کی طرف تو پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا تو باپ کی طرف منصوب ہوگا پھر فیرون کو خواب بھی آیا کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہو رہا ہے جو میری حکومت کا تختہ الٹ رہا ہے اس خواب سے بھی وہ ڈر گیا تو قرآن کہتا ہے اس نے کہا ان کے بچوں کو زبا کرنا شروع کرو وجہ اس کی یہ تھی کہ اس زمانے میں حمل روکنے کی تدبیریں ایجاد نہیں ورنہ فیرون فیملی پلیننگ کیا زبردست شیر کہا ہے نا یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نا وہ برباد افسوس کے فیرون کو کالیج کی نہ سوجی ایک یونیورسٹی بناتا اور اس میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ایڈیمیشن دلوا دیتا اور مس گیدننگ کر دیتا لڑکا لڑکی ایک ساتھ بیٹھیں گے تو بنی اسرائیل میں ویسے ہی غیرت ختم ہو جاتی ہے وہ فیرون کے سامنے سر اٹھا کے بات کرنے کے قابل پھر انہوں نے رہنا ہی نہیں تھا لیکن اس میں کھوپڑی نہیں تھی اس بیچارے کی بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے خیر دوسرا فیرون ایک اور کام کر لیتا تو بہت خاندانی کام ہو جاتا بدنام بھی نہ ہوتا اور بنی اسرائیل خود اس کو سیلوٹ کرتے وہ فیملی پلیننگ کی خاندانی میں منصوبہ بندی کی تنظیم بناتا پھر وہ عورتیں گھر گھر جا کے بنی اسرائیل کی عورتوں کو سمجھاتی ایکچولی ماں کے لیے صحت بہت ضروری ہے دو بچوں میں اگر مناسب وقفہ نہیں ہوا تو اگلا بچہ کمزور پیدا ہوگا اور پھر آپ کو پتا ہے آج کل خوراکے کیسے چل رہی ہیں منرلز کی کمی ہوتی ہے آج کل جو ہم آٹا کھا رہے ہیں روٹی کھا رہے ہیں فارمی چکن کھا رہے ہیں اصل میں ایکچولی اس میں یہ ٹوپی ڈراما کر کر آگے نا ان کو دو پہ لے آتا سیٹنگ صحیح بڑھ جاتی ان کی تو نہ بدنام ہوتا بلکہ بنی اسرائیل خود اگلے الیکشن میں اس کو گھڑا کر رہے ہوتے یہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں کام بالکل وہی ہو رہا ہے جو فیرون نے کیا لیبل اس پہ بہت اچھا لگا جا رہا ہے زچا اور بچہ کی صحت سمجھ رہے ہو اس میں صحت نہیں ہے پہلے زمانے میں جو بچے پیدا ہوتے تھے نا عورتوں کے ان کی عمریں دیکھو نوے نوے سال یہ تو نیچرل ہے آپ نے عورت کو فطرت سے بغاوت پہ اکسا دیا اس سے اس کی صحت کا بیڑا غرق ہو گیا کوئی بریس کینسر ہو رہا ہے کسی کو کسی کے گردے خراب ہو رہے ہیں کوئی شگر وقت سے پہلے ہو رہی ہے یہ سارے ان میں بہت بڑا دخل نسل روکنے کا ہے تو فیرون کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ وہ فیملی پلیننگ اور خاندانی منصوبہ بندے کے خوشنمان آرے لوگوں کو لارے رب پہ دے کے اللو بناتا تو اس نے کہا اتنا جانتا تو اس نے کہا سیدھا سیدھا کیا کرو بچہ پیدا ہو تو اس کو قتل کر دو تو قرآن کہتا عورتوں کو باقی رکھتا تھا تاکہ ہم ان سے نکاح کریں اور اپنی اولاد پیدا کریں اپنی بڑھاؤ نسل دوسرے کی رکو یہی کام آج وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں اپنے ہاں تو بچے پیدا کرنے پر اللاؤنس لگا آسٹیلیا میں فی بچے اتنے ڈورل ملتے تھے کہ وہاں جب میں گیا تو پاکستانیوں نے بچے پیدا کرنے کے علاوہ کوئی کام کیا ہی نہیں ہے انہوں نے کہا جب اتنے پیسے بچے پیدا کرنے پر مل رہے ہیں تو گورنمنٹ کو یہ لاؤ چینج کرنا پڑا کہ ان کمبخت سب نہیں ہوتے انہوں نے تو یہ اسی کو پیسے کا ذریعہ بنا لیا تو جب میں آسٹیلیا گیا میں نے کہا دیکھو تمہیں اب اللاؤنس تو نہیں مل رہا لیکن سپیڈ میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے سپیڈ تمہاری وہی رہنی چاہیے اللہ کے لیے ہے کیونکہ اللہ نے رزق وعدہ کیا ہے اب پتہ نہیں یہ سن کے ان کی سپیڈ بھئی ہے یا چینج ہو گئی ہے لیکن پاکستانی کہاں جب پیسے نہیں ملیں گے تو وہ سستی کا شکار ہو جائے گا خیر تو کتنے ملک ایسے ہیں جو خود ہی اپنی موت مرنے والے ہیں نسل گھٹتے گھٹتے چائنا بھی ابھی فیوچر میں اس کے بارے میں بڑی خطرناک پیشگوئیاں شروع ہو گئی ہیں